بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فزیس تیچر سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر فائف کا فرس لیکچر سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے اینگولر ڈسپلیسمنٹ تو آئیے سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہمارے پاس کیا کچھ سیکھنے کو ہے سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چپٹر کا نام میں نے آپ لوگوں کے سامنے لکھا کہ چپٹر فائف ہے سرکولر موشن کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ اس ورڈ کو دیکھیں موشن کیا یہ ورڈ فیملیر ہے کیا پہلے کوئی ایسا چپٹر ہے جہاں آپ نے موشن کو ڈسکس کیا تو بالکل ایسا ہے سٹوڈنٹس چپٹر نمبر تھری میں ہم لوگوں نے موشن کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب وہاں پر ہم موشن کسی بھی باڈی کی ڈسکس کر رہے تھے تو وہ باڈی سٹریٹ لائن میں موو کر رہے تھی مثال کے طور پر جب ہمیں گاڑی کی بات کرتے تھے تو وہ گاڑی بالکل سٹریٹ پاتھ میں موو کرتے تھی تو یہ موشن تو ہے اس کے پاس لیکن اس موشن کو ہم لینئر یا ریکٹی لینئر موشن کہتے ہیں اور اس چپٹر میں ہم نے جتنی بھی چیزیں پڑھیں اس گاڑی کی ویلوسٹی اس گاڑی کا ڈسپلیسمنٹ اس گاڑی کا ایکسیلریشن وہ سب چیزیں فائنڈ آؤٹ کی کیونکہ گاڑی لینئر موو کر رہی تھی تو اس کا ڈسپلیسمنٹ اس کی ویلوسٹی اس کا ایکسیلریشن یہ سب بھی لینئر ہی ہوں گے لیکن اب سٹریٹ ذرا امیجن کریں یہ گاڑی ایک سرکولر پاتھ میں بھی تو موو کر سکتی ہے نا اگر یہ گاڑی سرکولر پاتھ میں موو کر رہی ہوگی تو پھر تو ہم اس کو چپٹر نمبر تھری میں نہیں سٹیڈی کر سکتے کیونکہ وہاں تو ساری ایکوئینس جو ہیں وہ سٹریٹ لائن موشن کو ڈیل کرنے کے لیے ہیں تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا پڑے گا کچھ نئی ایکوئینس بنانی پڑیں گے کچھ نئے کونسپٹ ہمیں چاہیے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سٹیڈنٹس دوسری امپورٹن بات دیکھیں سرکولر موشن جب ہم کہتے ہیں اس کو اردو میں تو ہم کہتے ہیں جب بھی کوئی چیز گول گھوم رہی ہو تو ہم کہیں گے وہ سرکولر موشن کر رہی ہے لیکن جب ہم اردو میں کہتے ہیں نا کوئی چیز گول گول گھوم رہی ہے اس کے دو مطلب نکلتے ہیں انگلیش میں ایک تو یہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور وہ ہے سرکولر موشن سرکولر موشن میں کیا ہوتا ہے کہ باڈی کسی پوائنٹ یا کسی ایکسس کے گرد گول گول گھومتی ہے لیکن وہ پوائنٹ اس باڈی سے باہر ہوتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں چاند زمین کے گرد ریولف کر رہا ہے تو یہ چاند گول گھوم رہا ہے لیکن انگلیش میں میں اسے کہوں گا کہ چاند سرکولر موشن کر رہا ہے کیونکہ جس پوائنٹ کے گرد وہ گھوم رہا ہے وہ پوائنٹ یا وہ ایکسس جو ہے وہ چاند پر موجود نہیں ہے بلکہ چاند کی باڈی سے باہر ہے یعنی کہ زمین پر موجود ہے تو چاند ایک ایسی پوائنٹ کے گرد ریولف کر رہا ہے جو پوائنٹ اس کی باڈی کے اندر نہیں ہے اسے ہم بولتے ہیں کہ یہ سرکولر موشن ہے اور جب میں سرکولر موشن کی بات کرتا ہوں تو سرکولر موشن کی اگزامپل میں میں جیسے نے چاند کی اگزامپل دی اسی طرح سے سورج کے گرد زمین کا ریولف کرنا یہ بھی سرکولر موشن ہے اسی طرح سے نیوکلس کے گرد الیکٹرون کا ریولف کرنا یہ بھی سرکولر موشن ہے سو آئی can give you lot of examples of سرکولر موشن now students یہ دیکھیں ہمارے پاس سرکولر موشن میں آپ لوگ نے دیکھا کہ وہ جو ایکسز ہے جس کے گرد باڈی گھوم رہی ہے it lies out side the body وہ جو بھی باڈی گھوم رہی ہے جس پوائنٹ کے گرد گھوم ہے کہ وہ پوائنٹ اس باڈی کے اندر نہیں ہوگا جیسے میں نے بھی آپ کو explain کیا اور اگر میں اس کی کچھ examples آپ لوگ سے ڈسکس کروں سرکولر موشن کی تو سرکولر موشن میں ہمارے پاس revolution of of earth around sun سورج کی گرد زمین کا گھومنا اور example ہم کیا دے سکتے ہیں اس میں جی revolution of moon around earth زمین کے گرد چاند کا گھومنا سرکولر موشن ہے اور اس میں ہم revolution of electron around nucleus بھی کہہ سکتے ہیں nucleus کی گرد electron کا گھومنا تو یہ ساری ہمارے پاس circular motion کی examples ہوگئیں students میں نے آپ کو بودا کہ جب ہم کہتے ہیں نا اردو میں کوئی چیز گول گھوم رہی ہے تو اس کا ایک اور مطلب بھی نکل سکتا ہے just imagine کریں کہ میرے پاس یہ زمین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ زمین اپنے ہی axis پر rotate کر رہی ہے اردو میں کہوں گا کہ گول گول گھوم رہی ہے لیکن جس axis کے گرد یہ rotate کر رہی ہے revolve کر رہی ہے وہ axis جو ہے وہ زمین کے اپنے اندر یعنی کہ body میں سے پاس کر رہا ہے اسے کہتے ہیں یہ circular motion نہیں بلکہ rotational یا rotatory motion ہے تو آپ نے دیکھا کہ گول گھومنے میں ایک اور motion بھی آ سکتی ہے اور وہ motion ہے rotational motion students اس کو ایک اور نام بھی دے دیتے ہیں spin spinning motion اور rotational motion میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو axis ہے جس کے گرد body نے rotate کرنا ہے it lies inside the body وہ body کے اندر ہی موجود ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس examples کے آ جائیں گی rotation of earth around its own axis اسی طرح سے students اگر میرے پاس یہ ایک پنکہ ہے تو یہ پنکہ آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ move کرے گا اس طرح سے گول گھومے گا تو جس پوائنٹ کے پورے پنکے کے سارے particles revolve کر رہے ہیں وہ پوائنٹ یا وہ axis جو ہے وہ پنکے کے اندر ہی موجود ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی ایک rotational motion ہے اسی طرح سے wheel کا گھومنا یہ بھی ہمارے پاس ایک rotational motion ہے تو یہ ساری example جو ہیں rotation of fan اور rotation of wheel تو یہ تھی ہمارے پاس میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس چیزیں گول گھوم رہی ہیں تو اس میں دو قسم کی motions آ سکتی ہیں circular motions بھی آ سکتی ہیں اور rotational motion بھی آ سکتی ہیں اس chapter کا نام کیا ہے سٹوڈنٹس circular motion لیکن ہم لوگ اس chapter کے اندر circular motion کے ساتھ ساتھ rotational motion کو بھی discuss کریں گے اور یہ بات آپ لوگوں کو page number 100 کے اوپر بڑے واضح طور پر لکھی دکھائی دے گی کہ circular motion اور rotatory motion دونوں کو discuss کرنا ہے لیکن بچے پوچھیں گے کہ سر اگر دونوں کو discuss کرنا ہے تو chapter کا نام circular motion کیوں ہے کیونکہ سٹوڈنٹس sometimes circular motion اور rotatory motion میں فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک سفیر ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سفیر کیا کر رہا ہے آپ فوراں کہیں گے بھائی یہ تو ایک ایسے axis کے گد revolve کر رہا ہے جو اسی body کے اندر سے گزر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ جو سفیر ہے یہ rotate کر رہا ہے اب اگر میں اس سفیر کا صرف ایک particle آپ کے سامنے imagine کروں تو آپ دیکھیں گے یہ particle circle میں move کرتا وہ دکھائی دے گا تو پورا سفیر rotate کر رہا ہے لیکن سفیر کا ہر particle کیا کر رہا ہے circular motion یعنی کہ اس example کے اندر circular motion بھی آ جاتی ہے اور rotational motion بھی آ جاتی ہے اس وجہ سے sometimes circular motion اور rotational motion کو جدا کرنا ممکن نہیں ہوتا ان دونوں چیزوں کو پھر پڑھنا ضروری ہے تاکہ آپ پورا concept لے سکیں تو یاد رکھئے گا یہ دونوں چیزیں ہی ہم اس پورے chapter میں discuss کریں گے now students آج کا lecture start کرتے ہیں آج کا lecture کیا ہے آج کا lecture ہے جی angular displacement توجہ سے دھیان سے بات سننی آپ نے angular displacement کو سمجھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا idea وہ جو displacement ہم لوگ نے chapter number 3 میں پڑھا تھا اس کا ہونا چاہیے اور وہ تھا linear displacement تو حالانکہ یہ آج کا lecture نہیں ہے students لیکن اگر آپ proper understand کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا idea آپ کو تھوڑا آسا دے دیتا ہوں میں تاکہ کسی قسم کا issue نہ ہو آپ لوگ کو اب ذرا دیکھئے linear displacement کو پہلے دیکھتے ہیں دیکھیں linear کو تو بعد میں دیکھیں گے پہلے یہ جو word displacement اس کو دیکھتے ہیں displacement کیا بتاتا ہے displacement ایک ایسی quantity ہے جو بتاتی ہے کہ body نے کتنا move کیا یا body کی motion کا idea لینا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں body کا displacement measure کر لیتے ہیں اور یاد رکھے گا displacement measure کرتے ہیں meters میں تو جب بھی آپ نے کسی body کا motion کا اندازہ لگانا ہو کہ body کتنا move کر رہی ہے تو آپ ایک physical quantity use کرتے ہیں جسے ہم بولتے ہیں linear displacement یا displacement کہہ رہیتا ہوں فیلحال linear کا مطلب بھی سمجھاتا ہوں میرے پاس یہ دو cars ہیں جو اوپر والی car ہے وہ یہاں سے یہاں تک move کرتی ہے اور جو نیچے والی car ہے وہ یہاں سے یہاں تک move کرتی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کس کی motion زیادہ ہے آپ اوپر والی car کے meters دیکھیں گے اس نے کتنے meters travel کی سپوز کریں اس نے 5 meters travel کی آپ کہیں اوپر والی car displacement 5 meters ہے نیچے والی car کو دیکھیں گے تو آپ کہتے ہیں اس نے 8 meters travel کی تو آپ کہیں اس کا displacement 8 meters ہے کس کا displacement زیادہ ہوا نیچلی car کا کس نے زیادہ move کیا کس کے پاس زیادہ motion ہے تو یہ ہے ہمارے پاس displacement کا مطلب تو displacement سے پتہ چلتا چیز کتنا move کر رہی ہے لیکن آپ دیکھ دونوں cars نے straight line میں move کیا اور جب straight line میں move کریں تو پھر ہمارے پاس displacement ہے وہ straight ہے تو میں کہوں گا ہے تو displacement لیکن کون سا displacement displacement ہے linear displacement تو یہ مطلب ہے linear displacement کا اور بڑی important بات ہے وہ یہ کہ linear displacement کس میں میر کیا جاتا ہے یہ بہت important بات ہے meters میں جب بھی آپ نے کسی چیز کا linear displacement بتانا ہے تو آپ کیا بتائیں گے آپ یہ بتائیں کہ اس نے کتنے meters move کیا clear ہو جی اب امیجن کریں بات کرتے ہیں angular displacement کی جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر ہم circular motion کی بات کریں گے اب وہ ہی car ہے ہمارے پاس اور وہ car سرکل میں move کر رہی ہے امیجن کریں جب یہ سرکل میں move کر گی سپوز کریں یہ اس point سے اس point تک گئی جب یہ یہاں سے یہاں تک گئی میرے سے کوئی پوچھنا چاہتا ہے اس نے کتنا move کیا اس کے پاس موشن ہے تو ایک تو میرے پاس طریقہ ہے کہ میٹرز دیکھ لو تو میں دیکھوں گا starting point سے end point تک اس نے کتنے میٹرز travel کیا لیکن جب میں میٹرز نہیں بلکہ کوئی اور unit use کروں گا کیونکہ میٹرز جب روٹیٹ کر رہی ہوں چیزیں تو پھر میٹرز اتنا زیادہ اچھا مفہوم نہیں بتاتے مثال کے طور پر ایک پنکھا جو ہے وہ تین منٹ تک چلتا رہتا ہے تو میں اگر کہ تین منٹ میں اس پنکھے نے تین ہزار میٹرز موف کیا تو یہ زیادہ اچھا آئیڈیا نہیں دے گا اس کی روٹیشن کے بارے میں اس وجہ سے جب چیزیں روٹیٹ کر رہی ہو تو میٹرز کو ہمیں نکال نکال پڑے گا اس لیے ہمارے پاس ایک نئی quantity آ رہی اور وہ کیا ہے وہ angular displacement ہے angular displacement کیا ہے جیسے میں نے بتایا displacement کا کیا مطلب ہوتا ہے displacement بتاتا motion تو angular displacement بھی بتائے گا کہ body نے کتنا move کیا body کیا پاس کتنی motion ہے لیکن یاد linear displacement میٹرز میں بتاتا تھا angular displacement میٹرز میں نہیں بلکہ angular displacement angles میں بتائے گا آپ کی motion کو explain کرے گا لیکن کس کی term میں angles کی term میں مثال کے طور پر ذرا imagine کریں یہ میرے پاس ایک گاڑی جو ہے اس نے اس point سے اس point تک move کیا اور ہمارے پاس ایک اور گاڑی ہے اور اس گاڑی نے یہاں سے یہاں تک move کیا اب میں دونوں کی motion کو explain کرنا چاہتا ہوں میں میٹرز میں نہیں کروں گا بلکہ میں کہوں گا یہ جو گاڑی ہے اس نے move کرتے ہوئے circle کے center پر اتنا angle بنایا suppose 60 degree جب جو دوسری گاڑی ہے اس نے circle میں move کرتے ہوئے اس نے suppose کریں 120 degree revolve کیا تو میں کہوں گا یہ جو دوسری گاڑی ہے کیونکہ اس نے زیادہ angles بنائے circle پر تو اس کا displacement زیادہ ہوا لیکن کون سا displacement angular displacement تو یہ بڑی important بات ہے کہ angular displacement angles میں میر کیا جاتے ہیں ہم یہ نہیں بتائیں گے کسی چیز نے کتنے meters travel کیے بلکہ ہم کیا بتائیں گے کسی چیز نے کتنے angles بنائے circle کے center پر یہ ہمارے پاس angular displacement کا تھوڑا سا idea ہو گیا اب میں آپ کو تھوڑا سا book example دیتا ہوں یہ imagine کریں میرے پاس ایک point ہے circle کے center سے کچھ دور یہ سرکل کے center سے میں O کہہ دیتا ہوں اور اس point کو میں P1 کہہ دیتا ہوں اب ذرہ imagine کریں یہ جو particle یا point ہے یہ move کرتے ہوئے یہاں سے یہاں آگیا اب یہ نیا point P2 پر آگیا اس دوران اس نے circle پر کچھ نہ کچھ angle تو بنایا ہوگا یہ جو اس نے circle پر گھومتے ہوئے angle بنایا ہے delta theta یہ angle کا symbol ہوگیا تو یہ جو ہمارے پاس delta theta ہے یہ اس کا angular displacement ہے اچھا یہاں ایک اور بات بتا دوں بچے سمجھتے ہیں جب چیزیں circle میں move کریں تو ان کا angular displacement ہوتا ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں اس point نے یہاں سے یہاں تک اتنے meters travel کیا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جب چیزیں circle میں move کر رہی ہوں تو پھر meters کی بجائے angles میں زیادہ اچھا مفہوم پتا چلتا ہے مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ ایک body ہے اور اس نے circle میں یوں move کر رہی ہے اور وہ body یہاں سے یہاں تک آتی ہے اس نے suppose کریں یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک suppose کریں hundred meters travel کیا circular motion کے حساب سے یہ بات میرے important نہیں ہے لیکن اگر angular displacement بتاؤ گا میں کہوں گا یہاں سے یہاں تک اس نے 180 degree travel کیا جب میں 180 degree بولوں گا تو بچوں کو فوراً ایک بات سمجھ میں آئے گیا اور وہ یہ کہ سر نے 180 degree بولا ہے اور پورے circle میں 360 degree ہوتے ہے تو اس کا مطلب اگر سر بتانا چاہ رہے ہیں کہ باڈی نے آدھا چکر کمپلیٹ کیا اگر میں 100 meters بولوں تو آپ کو کبھی بھی نہیں پتا چلے گا لیکن اگر 180 degree بولوں آپ کو فوراً پتا چلے گا کہ ایک body جو ہے وہ اس نے آدھا چکر half revolution کمپلیٹ کر لیا تو angular displacement کا اپنا ایک فائدہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب body circle میں move کر رہی ہو تو اس کا linear distance ہوتا ہی نہیں ہے linear beam ہوتا ہے میر بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارا focus کس پر ہوگا angular displacement clear ہوگیا student تو دیکھتے what is angular displacement اب یہ definition کرنے لگا angular displacement کی what is angular displacement angular displacement is defined as angle delta theta وہ angle delta theta subtended جو بنا ہے subtended جو بنا ہے at the center of the circle جو کہا بنا ہے circle کے center پہ بنا body نہیں ٹھیک نا center of the circle by a point جو کوئی بھی point جو circumference میں move کر رہا ہے circumference کے اوپر وہ circle میں move کرتے ہو جتنا angle بنائے گا اسے ہم بولتے ہیں angular displacement ٹھیک ہے by a point moving in a circular path تو یہ ہے ہمارے پاس angular displacement تو میں نے آپ کو بتایا کہ displacement کیا ہوتا جب بھی آپ نے کسی چیز کی motion کو explain کرنا ہو تو آپ displacement بتاتے ہیں اگر آپ اس کی motion کو meters میں بتائیں تو اسے linear displacement کہیں گے اگر آپ اس کی motion کو angles میں بتائیں تو آپ اس کو angular displacement کہیں اور اگر ہمارے پاس body anti clockwise move کرے تو پھر ہم کہیں کہ اس کا جو angular displacement ہے وہ positive ہوگا تو یہ تو ہمارے پاس کچھ convention ہے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا اب ہم definition سے مزید آگے چلتے ہیں کہ angular displacement میں ہمارے پاس کیا کچھ مزید ہے جاننے کو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ quantities دو طرح کی ہوتی ہیں scalars اور vectors یہ جو angular displacement ہے یہ کیسی quantity ہے تو اگر ہم بات کریں quantity کی تو یاد رکھے گا جس طرح سے linear displacement ایک vector quantity تھی بلکل اسی طرح سے angular displacement بھی ایک vector quantity ہوتی ہے لیکن یہاں ایک اور بات بھی نوٹ کرنے والی ہے وہ میں بتاتا ہوں پہلے آپ یہ لکھ لیجئے کہ angular displacement is a vector quantity لیکن آگے سنیے گا but for very small angles یہ بڑی important بات ہے اس پہ میں star لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ بات بڑی notice کرنے والی ہے تین چار چیزوں کی list مجھے دیتے ہیں اس پہلی چیز ہے کہ vector کے لیے magnitude ہونا چاہیے number two vector کے لیے unit ہونا چاہیے number three vectors کے لیے direction ہونی چاہیے اور جو سب سے important چیز آپ کہتے ہیں وہ کونسی ہے وہ direction ہے اگر کسی چیز میں magnitude اور unit کے ساتھ direction آجا تو پھر ہم اسے کیا بول دیتے ہے ہم اسے vector کہہ دیتے ہیں لیکن students آج سیکھ لیں یہ بات کہ یہ تین باتیں vector کے لیے کافی نہیں ہوتی بلکہ vector کے لیے ایک چوتھی اور بہت important بات بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو vectors ہوتی ہیں quantities they obey vector laws of addition جب آپ vectors کو add کرتے ہیں نا تو وہ vector کے laws کو ضرور کرنے چاہئے مثال کے طور پر ہمارے پاس vector کا ایک law تھا commutative law بھائی commutative law کیا کہتا تھا commutative law کہتا تھا اگر آپ کے بس دو vectors ہیں a اور b آپ ان کو add کرو اگر آپ b پہلے لو اور اس میں a add کرو تو answer میں کوئی فرق نہیں آنا سی ہے a plus b اور b plus a a a چیز ہوتی ہے تو یہ بہت important بات ہے تو یہ magnitude unit اور direction کے ساتھ ساتھ vector کے laws جیسے commutative law اور بھی بہت سے laws ہیں ان کو follow کرنا بھی ضروری ہے اگر یہ چوتھی بات پوری نہیں ہوتی اوپر والی تینوں باتیں چلیں گی پھر بھی ہمارے پاس vector نہیں بولیں گے ہم اسے آپ کی book یہ بات کہے گی for very small angles pay number 100 پر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی book بھی کہے it is a vector quantity but for very small angles اب میں اس کو example سے سمجھاتا کیونکہ یہ وہ دو تین باتیں ہیں جو بچوں کو بہت زیادہ issue کرتی ہیں یہ دیکھیں سٹوڈنٹس میں ایک آسان example لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے رئیے جسٹ imagine کریں کہ میرے پاس یہ آپ کی physics کی book ہے اور میں اس physics کی book کو different axes میں rotate کروں گا مطلب angular displacement کروں گا imagine x axis کو اگر میں physics کی اس book کو x axis میں 90 degree rotate کروں x axis میں 90 degree rotate کروں یہ دیکھیں میں x axis میں 90 degree rotate کر دیا اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ x axis میں 90 degree یہ پہلا angular displacement ہے 90 degree rotation around x axis اب میں y x imagine کرتا ہوں جب میں y x imagine کروں گا تو دیکھیں y x میں 90 degree rotate کروں گا تو پھر سے دیکھیں ہمارے پاس یہ theta 2 کہہ دیتا ہوں theta 2 کا کیا مطلب ہے rotation book rotation لیکن 90 degree rotation around y axis result دیکھئے result کیا آیا ہمارے پاس result آیا book کا یہ حصہ تو یعنی کہ میں پہلے x axis میں rotate کروں یعنی theta 1 اور y axis میں rotate کروں یعنی theta 2 تو میرے پاس book اس shape میں آپ کے سامنے نظر آئے گی بک example اس لے لیں تاکہ آپ بھی کر دیکھ دیکھ دیگری rotate کرتا ہوں یہ theta 2 پہلے کر دیا میں اب x axis میں rotate کروں 90 degree تو ہمارے پاس یہ situation آئی تو اب آپ نے دیکھا کہ theta 2 پہلے ہوا theta 1 بعد میں ہوا اور result دیکھیں کیا آیا result book کا یہ حصہ آپ کے سامنے آرہا کیا یہ وہی والا حصہ ہے جو پہلے آیا نہیں اور پہلے x axis میں بعد y axis میں rotate کیا تو answer کچھ اور آرہا آرہا پہلے y axis میں اور پھر x x میں rotate کریں تو answer بھی کچھ ہر آرہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ book 90 degree rotate کرتے ہیں تو 90 degree اتنا بک کی ہمیشہ سیم ڈریکشن آپ کے سامنے نہیں آرہی تو یہاں سے ہم نے دیکھا کہ commutative law hold نہیں ہو رہا 90 degree پر تو میں کہ چوتھی کمی پوری نہیں ہو رہی تو vector نہیں ہے تو 90 degree پر ہمارے پاس یہ vector نہیں ہے لیکن اگر میں بہت تھوڑا angle change کروں گا تو پھر آپ کا angular displacement ہے وہ تقریبا تقریبا جو ہے وہ commutative رہے گا مثال کے طور پر یہ دیکھیں سٹوڈنٹس میں کیا کرتا ہوں میں بجائے 90 degree میں x ایکس میں اس بک کو پہلے x ایکس میں صرف 5 degree روٹیٹ کرتا ہوں بہت تھوڑا روٹیٹ کیا اور روٹیٹ کرتا ہوں پھر x ایکس میں روٹیٹ کرتا ہوں اب اگر آپ دیکھیں فرق تو ہے ریزلٹ میں لیکن کیا اتنا فرق ہے جتنا 90 degree پر تھا نہیں فرق بہت کام ہو گیا تو یہاں سے کیا سیکھا جتنا angle کام ہوگا اتنا آپ کا commutative log hold ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر یہاں سے ہم نے کیا سیکھا کہ angular displacement کو vector quantity consider کر سکتے ہیں لیکن کب جب ہمارے پاس angle بہت کام ہو اب یاد رکھے گا بہت سی books جو ہیں international books وہ کہتی ہیں کہ اگر angle 10 degree سے کام ہو تو آپ اس کو vector consider کر سکتے بہرحل یہ بات آپ کی books نہیں کی now students اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ angular displacement بھلے کچھ لگا کر vector quantity تو ہے اور اگر vector quantity ہوتی ہے کوئی چیز تو پھر سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے اس کی direction کا تو angular displacement کی direction کہا کو ہوگی students یاد رکھے گا angular displacement کی direction ہوتی ہے وہ ہے along right hand rule angular displacement is along right hand rule یا right hand grip rule یہ دیکھیں right hand grip rule کہتے ہم اس کو اور right hand grip rule آپ کی book کے page number 100 کے اوپر یا green words میں لکھا لیکن میں آپ بتاتا ہوں کہ right hand rule actually میں apply کیسے کرنا ہے just imagine کریں میرے پاس ایک rotating wheel ہے اب مجھے پتا ہے یہ پائیہ جو ہے یہ rotate کر رہا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کا angular displacement کہا ہے یاد رکھے گا میں سب سے پہلے right hand لوں گا right hand direction یہ بن رہی ہے تو fingers کو بھی ایسے گھماؤں گا اور اس axis کو پکڑ لوں گا لیکن انگوٹھا جو ہے اس کو سیدھا رکھوں گا یہ جو انگوٹھے کی direction ہوگی یہ angular displacement ہی بتائے گا تو students اسی طرح سے ایک اور دفعہ دیکھ لیتے ہیں اگر میرے پاس یہ ایک fan ہے تو میں fan کی case میں کیا کہوں گا کہ fan میں بھی میں rotation کی direction میں grip کروں گا fingers کو rotation کی direction میں رکھوں گا thumb بلکل سیدھا رکھوں گا thumb کیا بتائے گا اس rotate کرتے وے fan کا angular displacement بتائے گا تو یہ دیکھ لیں کہ wheel کا angular displacement اور fan کا اور اسی طرح سے آپ کا earth بھی ہو سکتی ہے earth کا کسی بھی rotating body کا angular displacement ہے وہ axis of rotation میں ہوتا ہے اور thumb کی direction میں ہوتا ہے تو میں angular displacement کی direction بتا رہا ہوں right hand grip rule اور یہاں right hand grip rule کو مجھے بتانا بھی ہوگا تو میں یہاں پر time بچاتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ بتایا کہ page number hundred کے اوپر یہ green words as it is آپ نے اس heading میں لکھنے ہیں میں چھوڑ رہا ہوں لیکن آپ لوگ نے ضرور لکھنے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ grasp the axis of rotation in your right ہے curling the fingers in the direction of rotation thumb will be in the direction of angular displacement اور thumb کو سیدھا رکھنا ہے rect thumb انہوں نے بولا تو یہ دیکھ لی جیسے سٹوڈنٹس یہ تو ہمارے پاس right hand grip rule اب ذرے ایک اور important بات جو بچوں کو بہت زیادہ problem کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم linear displacement پڑھا تھا ایک body straight line move کر رہی ہے اس کا linear displacement کھا ہوگا جس direction وہ جا رہی ہے اور یہ sense بھی بناتا ہے اگر میں کہ اس body کا linear displacement ادھر کو ہے اس کا مطلب وہ جا رہی ہے یہ body کا linear displacement نیچے کو جا رہی ہے تو linear displacement جہا جہا رہی ہوتی انگولر displacement بتا رہا کہ انگولر displacement اوپر کو ہے لیکن پنکھا اوپر کو تھوڑی نہ جا رہا تو یہاں یہاں آکر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں انگولر displacement جو ہے linear displacement کی طرح motion کی direction نہیں بتا رہا اور یاد رکھے کہ آپ نے اس میں پریشان نہیں ہو کچھ جگہ پر ایسا نہیں لگتا کہ body جا رہی لیکن کچھ جگہ پر آپ لگے گا بھی مثال کے طور پر اگر یہاں کے پاس ایک کوک کی بوتل ہے اور آپ اس کوک کی بوتل کو اس کو رائٹ ہینڈ سے گمائیں تو آپ کا کی پ آہستہ تھم کی direction میں اوپر روٹیٹ کریں گے تو تھم نیچے تو angular displacement بھی نیچے اور angular displacement نیچے تو یہ cap آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو جائے گا تو آج students آپ دیکھ رہے ہیں کہ sometimes screw بغیرہ کھولنے کے لیے ہمارے پاس right hand rule بڑا کارامت ہے آپ کو پہلے ہی پتا چل جائے گا کسی cap کو کھولنا ہے تو clock ویز روٹیٹ کرنا ہے یا anti clock ویز روٹیٹ کرنا ہے اس وجہ سے right hand grip rule کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے screw rule کیونکہ screw بھی اس کی مدد سے کھولے جا سکتے ہیں جب بھی کسی چیز کا screw کھولیں تو باہر کو لانا تو آپ اس کو ایسے روٹیٹ کریں اور اگر آپ نے اس کو بند کرنا تو ایسے روٹیٹ کریں ٹھیک سٹوئنٹ اب ذرا ڈسکس کرتے ہیں angular displacement کے units کو کیونکہ ہمارے پاس angular displacement ایک quantity ہے اور ہر quantity کا کوئی نہ unit تو ہوتا ہے تو angular displacement کا unit ہوگا اگر تو یہ linear displacement ہوتا تو یاد ہے آپ linear displacement ہم meters میں measure کرتے تھے لیکن یہ angular displacement ہے جو angular ہے مطلب angles میں measure جاتا ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں angles ہم تین units میں measure کرتے ہیں تو discuss کرتے جی units of angular displacement پہلی بات کتنے units ہوتے ہیں 3 units اور وہ تین units کون کون سے ہیں یاد رکھ گا پہلا تو بڑا ہی مشہور degree ٹھیک 90 degree 60 degree 30 degree 9 10 میں 1 year میں 8 class 7 سے آپ لوگ یہ پڑھتے آ دیں ٹھیک دوسرا unit ہے revolution revolution ہے مطلب چکر جیسے جب کوئی چیز گھوم رہی ہو تو آپ بجائے degrees میں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں اس نے گھومتے وے کتنے چکر complete کیے کتنی revolutions complete کی تو یہ revolution تیسرا unit جو ہے ہمارے پاس وہ ہے radian اس کو آپ پہلے شاید نہیں جانتے تھے لیکن first chapter میں ہم لوگ نے discuss کیا کہ first chapter میں radian بھی ایک angle measure کرنے کا unit ہے اور یاد رکھے گا جب میں بات کرتا ہوں unit کتنے ہے تو unit 3 ہے لیکن جب میں بات کرتا ہوں SI unit تو یاد رکھے گا SI unit ایک ہے کون radian اور numerical میں کہیں degree نہیں put کرنا کہیں revolution نہیں put کرنا بلکہ آپ لوگوں نے ہمیشہ radians ہی put کرنا اب لوگوں نے 10 میں کچھ چیزیں پڑی میں آپ ریوائز کرواتا ہوں مثال کی طور پر آپ لوگ نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جو circle میں move کر رہی اس نے پورا circle میں جہاں سے start کیا وہاں پر واپس آگیا اگر revolution کی بات کروں تو میں کہوں اس نے کتنی revolution کی ہے ایک چکر complete کی تو میں کہوں گا it is one revolution لیکن اگر میں degrees کی بات کروں تو آپ کو معلوم ہے جب کوئی چیز circle میں پورا move کرتی ہے تو کتنے degrees بناتی 360 degrees تو میں کہوں گا دیگری میں یہ کتنا بن رہا ہے 360 دیگری تو یہاں سے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایک revolution کا مطلب 360 degree ہی ہوتا ہے اور student آپ لوگ نے پڑھا ہوگا کہ ہمارے پاس جو آدھا چکر ہو اسے ہم پائے بولتے ہیں یہ ذرا مشہور ہے اس لئے اس کی اگر پورا چکر ہوگا تو یہ کتنے radians ہوگا تو میں کہہ سکتا ہوں اور میں اس کو 2 pi radian بھی کہہ سکتا ہوں یہ بلکل ایک ہی چیز ہے تو یہاں سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس 360 degrees is equal to 2 pi radians is equal to 1 revolution ٹھیک ہے نا تو اگر ایک چکر complete ہوتا ہے تو میں کہوں گا کہ body نے 2 pi radian angular displacement cover کیا یا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ body نے 360 degree angular displacement cover کیا یا 1 revolution angular displacement cover کیا مطلب ایک language different ہے وہ اور unit ہے یہ اور unit ہے لیکن سب ایک ہی بات بتا رہے ہیں اچھا imagine کریں اگر ہمارے پاس یہ body بجائے پورا چکر complete کرنے کے لئے آدھا چکر complete کر دیا اب میں کیا کہوں گا میں کہوں گا اس نے پورا revolution تو complete نہیں کیا تو میں پہلے تو 1 revolution کی بات کر رہا تھا اب میں 1 revolution نہیں میں half revolution کر دوں گا تو پہلے radian بھی تو 2 پائے تھے تو پائے radian رہ گیا اور اسی طرح سے ہمارے پاس degrees بھی 360 تھے تو میں اس کو بھی half کر دوں گا تو angle کتنے ہوگے 180 degree یعنی کہ اگر ایک revolution کا مطلب یہ ہے تو آدھی revolution کا مطلب کیا ہوگا آدھی revolution کا مطلب ہوگا 2 پائے سے آدھے radians یعنی کہ پائے radians اور degrees میں کتنا بنے گا 360 degrees سے آدھے degrees یعنی 180 degrees اسی طرح سے students اگر میں پورا چکر کی بجائے ایک چکر کا چوتھا حصہ کمپلیٹ کروں اب میں کہوں گا یہ پورا چکر نہیں یہ چکر کا quarter ہے چوتھا حصہ ہے تو پھر یہ 2 پائے radian کا بھی چوتھا حصہ ہوگا یعنی پائے بائے 2 اور اسی طرح سے ہمارے پاس یہ 360 degrees کا بھی چوتھا حصہ ہوگا ریولیشن ہے تو اس کا مطلب ہے پائے بائے 2 radian اور اس کا مطلب ہے 90 degrees اور آپ لوگ نے 90 degree کو پائے بائے 2 پٹ کیا ہو اسی طرح سے student آپ اس کو مزید half کر لیں اگر آپ 90 degree کو half کریں 45 degree ہو جائے تو یہ کتنا ہو جائے پائے 4 radian اور یہاں پر بھی half کر دو 1 over 4 کو مزید 2 سے divide کرو 1 over 8 revolution آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہم کوئی بھی نکال سکھیں لیکن یہاں میں half off کر رہا ہوں اگر میں آپ سے کوئی بھی کوش لوں 60.8 degrees کتنے revolutions ہوتے ہیں اب یہاں تھوڑا سا آپ لوگ پریشان ہو جائیں اس کا solution ہے ہمارے پاس یہ تھوڑے سے short cuts ہیں جو آپ لوگ یاد رکھیں اگر آپ نے degrees سے radians نکال دیکریز میں کتنے radians ہیں آپ پائے over 180 سے multiply کر دینا ہے اگر آپ کو کچھ degrees دیئے ہیں اور آپ radians find out کر دینا پائے 180 سے multiply کر دینا اسی طرح سے اگر آپ ریڈینس دیئے ہیں اور آپ نے واپس degrees find out کرنے تو آپ نے 180 over پائے سے multiply کر دینا یعنی الٹا دینا اس کو ٹھیک ہو کہہ اور اسی طرح سے اگر آپ ریڈینس دیئے ہیں اور آپ ریولوشن میں جانا ہے تو آپ divide کریں گے 2 پائے سے اور اگر آپ ریولوشن دیئے ہیں اور آپ ریڈین میں جانا ہے تو آپ multiply کریں 2 پائے اور اسی طرح سے اگر ریولوشن سے degree میں آنا ہے تو آپ 360 degree سے multiply کریں اور اگر آپ degree سے revolution میں جانا ہے تو آپ divide کر دیں گے 360 degree کو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس different قسم کی conversions بند رہے ہیں ٹھیک ہے جی ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا اور یاد رکھے گا SI unit کون ہے radian SI unit ہے ایک اور objective یاد رکھے گا بچھو کہ ایک radian میں 57 point 3 degrees ہوتے ہیں ایک radian یہ کہاں سے آیا ہے یہ یہاں سے دیکھ سکتے radian میں 360 degree ہوتے تو 2 pi radian is equal to 360 degree تو ایک radian کتنے ہوگا 2 pi ادھر multiple ہو رہے جا کر دیوائید ہو جاگا تو 360 کو 2 pi سے divide کریں تو 57 point 3 degrees آگے ایک اور فارمولا discuss کیا ہوئے لیکن وہ میں آگے چل کی discuss کروں گا تو فیلحال اس کو رہنے دیتے ہیں وہ فارمولا ہے s is equal to r theta ٹھیک ہے جی یہ کیا بتا رہے اس کو میں next lecture میں آپ discuss کر کے دکھاؤں گا فیلحال یہ چیزیں دیکھ لیجئے اور different convergence یہ آپ کو پتا ہونے چاہئے ٹھیک یہ تھا آج کا lecture I hope کہ آج کا lecture آپ کو understanding ہو گئی ہو گی آپ سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ